سلام علیکم ایوڈوان کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹیک ہوں گے تو آج میں آپ کی ساتھ تندوری پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی تو ایک پیاز لے لے اس کو تھوڑا سا براؤن کر لے اور پھر اس میں چکن ایٹ کر لے اور یہاں تک بون لے اچھی طریقی سے تاکہ چکن کا کلر جو ہے نا وہ وائٹ ہو جائے اور سارا پانی چوڑ جائے یہاں پر میں نے چکن کے اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اور سارا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس میں تندوری مسالہ ایٹ کروں گی مسالہ ایٹ کرنے کے بعد بھی اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لے تاکہ چکن اچھی طرح سے پک جائے مسالے میں اور میں نے ساتھ میں دنیا اور زیرہ بھی ایٹ کیا اور میں دکانہ بھول گئی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن مسالے میں اچھے طرح سے پک چکا ہے اور اب میں چکن کو نکال لوں گی تو ابی اسی آئی میں پیر میں ایک اور کیس ایٹ کر لوں گی اور اس کو تھوڑا سا بران کر کی پھر اس میں ایک ٹومیٹو بھی ایٹ کر لوں گی ترکہ بناتے ہوئے میں دنیا اور زیرہ ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو ابی میں چاولو والے پانے میں ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد گرین چیلی بھی ایٹ کر لیتے تو میں نے لاسٹ میں ایٹ کر لیتے آپ کے مرضے آپ پہلے بھی ترکے میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر میں چاہ رہی تھی کہ زیادہ سپائسی نہ ہو تو اسی لئے میں نے پھر لاسٹ میں ایٹ کر لیتے ایسے ہمارے کانے تو سپائسی ہوتی ہیں مگر جو چیلیز میرے پاس تھی نہ وہ بہت ہی زیادہ سپائسی تھی تو اسی لئے میں نے ترکے میں ایٹ نہیں کیا تاکہ زیادہ سپائسی نہ بنے تو ابھی پلاو آل مصرڑی ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں وہ تندوری چکن اس کے اوپر رکھ کے نہ ہافار کے لئے دم پہ رکھ لوں گی اور یہ پلاو جو ہے نا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ بھی ٹرائے کر لے آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ کو بھی بھی بہت پا ہمارے گا ہاتھ پاہ رکھ 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 تو ابھی ہمارا مزدار ساتھ اندوری پلاو رڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے دل بنایا تھا سالرڈ یوگرٹ اور ایک گرین چٹنے بنائی تھی بہت ہی زیادہ سپائیسی تھی ہو یہ بس یہی رسی پی تھی آئی ہوپکہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ